یوسف رضیہ گلانی پر حرسانی کا الزام سنتھہ ریچی نے ثبوت کے طور پر ایسی تصاویر شیئر کر دیں کہ آپ بھی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے پاکستان میں موقیم امریکی خاتون بلاغر سنتھہ ریچی نے سابق وزیریازم یوسف رضیہ گلانی پر حرسانی کا الزام لگانے کے بعد ثبوت کے طور پر یوسف رضیہ گلانی اور مخدوم شہاب الدین کی حیران کن تصاویر شیئر کر دیں یوسف رضیہ گلانی کی جانب سے سنتھہ ریچی کے الزامات مصرد کیے جانے کے بعد انہوں نے ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات کی تصاویر شیئر کی ہیں سنتھہ ریچی نے کہا کہ میں شروع ہی سے کہہ رہی ہوں کہ میری گلانی سے پہلی ملاقات ایوان صدر میں ہوئی تھی نیچے فراہم کی گئی ہماری دونوں تصاویر کمرہ استقبالیہ کی ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے گیر مناسب طریقے سے گلے لگایا گیا تھا سنتھہ ریچی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ مطلقہ ایجنسیوں کے پاس لاگ بک اور میرے وزٹ کے دستاویزی شواہد موجود ہوں گے اس سے قبل سنتھہ ریچی نے الزام آئید کیا تھا کہ یوسف رضیہ گلانی نے وزیر عظم ہوتے ہوئے انہیں ایوان صدر میں جسمانی طور پر حراسہ کیا تھا انہوں نے مجھے گیر مناسب طریقے سے گلے لگایا تھا امریکی خاتون سنتھہ ریچی نے مخدوم شہاب الدین سے ملاقات کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں دونوں تصاویر 2010 اور 2011 میں مخدوم شہاب الدین سے ملاقات کی ہیں مخدوم شہاب الدین سے پہلی ملاقات انجیو کی سربراہ فرہانہ سواتی نے کرائی سنتھہ ریچی نے سینیٹر رحمان ملک کو جھوٹ پکڑنے والی مشین پر بیان دینے کا بھی چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا کہ کیا رحمان ملک جھوٹ پکڑنے کی مشین پر اپنا ٹیسٹ دیں گے میں تو تیار ہوں اسی طرح امریکی خاتون سنتھہ ریچی نے گزشتہ روز نیجی ٹیوی کا انٹریو کا دوران بتایا کہ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر لگائے گئے الزامات پر قائم ہوں میں عدالت میں جا کر تحقیقات کا سامنا کرنے اور تمام الزامات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں میں پاکستان میں ہی ہوں کہیں نہیں جا رہی خیار رہے کہ سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے سنتھہ ریچی کے الزامات پر کہا تھا کہ ان کی امریکی خاتون سے اہوان صدر میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے بطور وزیراعظم سنتھہ سے کوئی ملاقات تک نہیں کی سابق وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ سنتھہ سے پہلی اور آخری ملاقات سال 2019 میں اسلام آباد میں ایک سفارتکار کے گھر پر ہوئی تھی اور اس ملاقات کے دوران جلیل عباس جلانی اور دیگر پارٹی رہنماں بھی موجود تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ